اسلام علیکم ایوٹیوب چینل امزویدیا کا معلومی کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ اس پر میں مسجد نبی میں موجود ہوں ماشاء اللہ سے رمضان بہت زیادہ قریب ہے اور رمضان میں بہت ساری میری ایسی بہنیں ہیں جو عمرے پر آ رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں اور اگر آپ رمضان کے علاوہ بھی آتے ہیں تو یہ ٹپس یقیناً آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہی ہیں تو ویڈیو کو اسکیپ کے بغیر دیکھئے گا چانل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بی لائکن ضرور پریس کر دیجئے گا کیونکہ عمرہ و حج کے حوالے سے اور مکہ مدینہ کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ساتھ informative content آپ کو میرے چانل پر دیکھنے کو ملتا رہے گا سب سے پہلے ٹپس اور ٹرکس پر جانے سے پہلے اگر آپ کے بچے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں زیادہ تن کرتے ہیں یا جب وہ بھانگنے والی ایج میں ہوتے ہیں جب زیادہ تن کرتے ہیں اور اگر آپ منیج نہ کر پا رہے ہیں یا آپ کو لگے کہ آپ منیج نہیں کر پا رہے ہیں تو میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ پھر آپ رمضان کے مہینے کو تو عمرے پر آنے کے لیے بلکل بھی چوز نہ کریں اگر ہم ویسے دیکھیں تو رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے عمرہ ادا کرنے کے لیے لیکن ہمارے لیے دنیاوی معاملات کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر اللہ نہ کرے کہ کچھ پرابلم ہو جائے یا آنے کے بعد آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسا مہینہ چوز کریں جس کے اندر آپ بہ آسانی آسکیں رمضان المبارک میں نسبتا زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور اب جیسے کہ آپ ماں ہیں آپ اپنے بچے کے ساتھ آ رہی ہیں بچہ بھی پریشان اگر رش کی وجہ سے وہ بھی بیمار آپ اس کی وجہ سے سونے ہی پا رہے ہیں ویسے ہی یہاں پر سونے کا اپنا زیادہ ٹائم نہیں مل پاتا ہے اور پھر اگر آپ سب کچھ مینج نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے عبادت نہیں کر پائیں گے بچے کو بھی اس طریقے سے نہیں سمبھال پائیں گے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مصدر ہو جائیں گے تو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ ہاں بالکل رمضان کا مہینہ بے شک بہترین مہینہ ہے لیکن دنیاوی حساب سے اگر ہم بہت کچھ مینج نہ کر پا رہے ہوں تو پھر آپ کوئی اور مہینہ چوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے سے انشاءاللہ سب کچھ مینج کر لیں گی تو پھر رمضان سے بہترین مہینہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جب بھی آپ عمر پر اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو کچھ چیزوں کا آپ نے ضرور خیال رکھتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ کا بیبی جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پرام اور اسٹرولر میں بہت سانی جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو لازمی لے کر آئیں اور پرام یا اسٹرولر وہ والی لیں جس کے نیچے بھی آپ سمان رکھ سکتے ہیں کیونکہ بچے کے ساتھ بیچ زیادہ ہو جاتے ہیں پھر اگر آپ اسو کندے پر لے رہے ہیں پرام اسٹرولر بھی چلا رہے ہیں تو زیادہ مشکل ہوتی ہے اگر میں مسجد الحرام کے بات کروں تو مسجد الحرام میں ہر جگہ پرام اور اسٹرولر الاؤ نہیں ہوتا یعنی کہ آپ مطاف میں نہیں لے کر جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو فرسٹ پروڑ پر جانا پڑے گا مسجد الحرام میں یا تو آپ فرسٹ پروڑ پر جا سکتے ہیں فرسٹ پروڑ پر جانے کے لئے آپ نائنٹی ون گیٹ کا یوز کر سکتے ہیں جو کہ کلاؤک ٹاور کے بالکل سامنے پڑتا ہے اور اگر آپ پرام یا اسٹرولر اب اپنے ہوتیل سے اب جیسے فور ایجامپل آپ کو ہوتیل ابراہیم خلیل روڈ پر ابراہیم خلیل روڈ سے حرم تک لانا چاہ رہے ہیں لیکن حرم کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ مطاف میں چلے جائے بچے کو گوت میں اٹھا لیں تو پھر آپ پرام یا اسٹرولر جو ہے وہ فہد گیٹ پر 79 نمبر گیٹ پر یا جو کلاؤک ٹاور اور السفوہ ٹاور کے بالکل سامنے جو گیٹ پڑتا ہے 3 اور 2 نمبر گیٹ وہاں پر 2 نمبر گیٹ پر جگہ بنی ہوئی ہے تو آپ وہاں پر پرام یا اسٹرولر جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں اور پھر آپ اندر مطاف میں جا سکتے ہیں لیکن مسجد الحرام میں مطاف میں علاؤ نہیں ہے مسجد میں بھی کافی جگہ گیٹس ایسے ہیں جہاں پر منع کرتے ہیں لیکن فرسٹ رو پر آپ باس آنی جا سکتے ہیں آپ فرسٹ رو پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر جنٹس کا بھی ایڈیا ہے لیڈیز کا بھی ایڈیا ہے اگر آپ پرام یا اسٹرولر وہاں لے گئے ہیں تو اگر جیسے جو ان کے والد ہیں اگر وہ سنبھالنا چاہتے ہیں وہ بھی لے کر جا سکتے ہیں والدہ ہے وہ بھی لے کر جا سکتی ہیں اس طرح سے وہاں پر آسانی ہے اور وہاں سے آپ فرسٹ رو سے تواف بھی کر سکتے ہیں پرام یا اسٹرولر کے ساتھ لیکن مطاف سے نہیں کر سکتے میرا مشورہ یہ ہے کہ جس وقت آپ پہنچے ہیں ابھی ابھی پہنچے ہیں اب آپ تھکے ہوئے تو ہیں لیکن کوشش کریں کہ اس وقت آپ پرام یا اسٹرولر نہ لے کر جائیں کیونکہ فرسٹ ٹائم آپ کو راستے اتنے سمجھ نہیں آتے ہیں جب آپ راستے سمجھتے ہیں اتنی دیر میں آپ بہت اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اگزاؤسٹیڈ ہوتے ہیں آپ اس کے اندر جب پرام یا اسٹرولر کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو راستہ دھوننے میں بہت ٹائم لگے گا بیٹر یہ ہے کہ میرا بی بی جو ہے وہ آپس میں ڈیسائٹ کرنے کے بھی اتنی دیر اس نے اتنی دیر اس نے رکھنا ہے کچھ تواف کے چکر میں مرد حضرات لے لیں کچھ تواف کے چکر میں جو ہے وہ ان کی بیگم لے لیں اس طرح کے سے مینج کریں اور مینج کر کر کوشش کریں کہ آپ تواف کر لیں تواف کے بعد جب آپ نے نفر ادا کرنے ہیں اور زمزم پینے کے بعد جب آپ صفہ مروہ کے طرف جاتے ہیں صفہ مروہ کے اوپر آپ کو ویلچیئرز مل جاتی ہیں لیکن وہ تھوڑی سی کوسٹلی ہوتی ہے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ مینج کر لیں اسی طرح گود میں اٹھا کر اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر بیٹر ہے کہ آپ اس وقت صفہ مروہ کے لیے ویلچیئر لے لیں اور اس پر آپ بچے کو بٹھا دیں اور آرام سے آپ خود بھی ویلچیئرز چلا سکتے ہیں نہیں تو اگر وہاں پہ جو ہوتے ہیں وہ بھی چلا لیتے ہیں اچھا ایک اور بات کہ پرام یا سٹرولر جو بھی ہے آپ اپنے ملک سے لے کر آئیں اگر آپ کسی بھی ائرلائن میں آ رہے ہیں ویسے تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا لیکن ان سے پہلے کنفرم کر لیں لیکن جیسے سعودی ائرلائن ہے ایمیریٹ اس کے اندر پرام یا سٹرولر کا ویٹ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس جتنا ہینڈ کری علاؤ ہے جتنا لگیج علاؤ ہے اس کے علاوہ پرام یا سٹرولر ویلچیئرز بغیرہ لے کر آ سکتے ہیں وہ آپ سے جہاز سے پہلے لے لیتے ہیں اور پھر آپ کو نیکسٹ دیسٹینیشن جو آپ کے ائرپورٹ ہوتا ہے وہاں پر جب آپ کا لگیج ملتا ہے تو وہیں پر آپ کو مل جاتی ہے بیٹر یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں کیونکہ مسجد نبی میں آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے مسجد نبی میں چونکہ آپ سہن کے ایڈیا میں بھی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو آپ کے تواف کرنا ہے تو آپ کو اندر آنا ہی آنا ہوتا ہے اس کے اندر کافیساری خواتین اس طریقے سے منیج کر لیتی ہیں کہ جب انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اندر تو پھر ان کے جو شہر ہیں وہ بچوں کو باہر لے کر بیٹھ جاتے ہیں جب جب ہزبن نے پڑھنی ہوتی تو پھر ان کے بیگم لے کر بیٹھ جاتے ہیں اچھا اب اپنے بچے کے ساتھ آ رہے ہیں تو ایک بڑا سا بیگ لے کر آئے اتنا بھی بڑا نہ لے کر آئے کہ وہ مسجد میں اللہ نہ کریں نارمل سا جو بیگ ہوتا ہے وہ آپ لے کر آئے اس کے اندر جو ہے اس کے ایکسٹرا کپڑے ضرور رکھیں کیونکہ بچے جیسے چیزیں گرا دیتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے ہیں اس کے اندر چیزیں گرا دیتے ہیں تو لازمی جو ہے وہ آپ نے ایکسٹرا کپڑے رکھنے ہیں اور پجامے اور ڈائپر تو ایکسٹرا زیادہ رکھنے ہیں کیونکہ یہ چیز ایسی کہ اگر ڈائپر لیک ہو جاتا ہے یا ڈائپر تاکہ اگر ایسی ضرورت پڑے آپ زیادہ وقت بزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو آسانی ہو جائے شاپر ضرور رکھنے ہیں کیونکہ ڈائپر پھینکنے کے لیے پہنے اکسر دیکھا ہے خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ڈائپر رکھے ہوتے ہیں لیکن شاپر نہیں ہوتے پھر آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے اس طرح آپ سب شاپر مانگتے رہنا اس سے بیٹر ہے کہ وہ جو براؤن کلیری کی شاپر جاتے ہیں وہ رکھیں تاکہ کچھ نظر بھی نہ آئے اور آپ آسانی سے اس کو پھینک بھی سکیں ویٹ وائپز ضرور رکھیں اور اس کے لیے شاپر اس لیے بھی ضرور رکھیں کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ آپ کچھ کھانے پینے کا سمان لائے ہیں جب بھی وہ سب کچھ کھا پی لیں تو آس پاس جتنا بھی کچھرا ہے جیسے ابھی میں یہاں پہ بیٹھ ہوں اب یہ بوٹل نہ خالی ہے ابھی میری نظر ایسے گئی ٹھیک ہے یہ بوٹل خالی ہے یہاں دیکھیں یہ خالی ہے اب یہ کوئی بچے اگر آئے ہیں ٹھیک ہے ان کی تو آپ اس طریقے سے یہ ادھر نیچے یہ جھوس مل گیا اوپر یہ ریپر مل گیا اب یہ کیا ہے اب آپ اس طرح چھوڑ کے چلے گا ٹھیک ہے کہ بے شک یہاں پر سفائی کرنے والے ہوتے ہیں لیکن یہ مسجد ہے اور مسجد نبی ہے یا مسجد الحرام ہے تو اگر ہم نے یہ چیز پھیلائی ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کے بچے کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ آپ لازمی شاپر میں رکھیں اور اس کو دسپر میں پھینک کر جائیں تاکہ جتنے بھی گندگی ہو وہ آپ سمیٹ کر لازمی جائیں اچھا چھوٹے سے تھرمس ہوتے ہیں یا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ گلاس بھی ملتے ہیں آج کل جس کے اندر پانی کافی دیر تک گرم رہتا ہے تو آپ تھوڑا پانی گرم کر بھی لیایں تاکہ آپ کو فیڈر بنانے میں آسانی ہو جائے اور اپنے بیگ میں ہی پہلے ہوتیل سے نکلنے سے پہلے ہی گرم پانی کر لیں کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ تعداد میں نہ رکھیں کیونکہ مسجد نبی میں اور مسجد الحرام میں بھی جب چیکنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں اندر نہیں لانے دیتے ہیں تھوڑی بہت چیزیں آپ ساتھ رکھ لیں تاکہ بچے کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کو بہت آسانی دے سکیں کوشش کریں کہ اب جہر سی باتیں کہ یہ روٹین سیٹ کرنے میں آپ ہزبن وائف جو بھی آ رہے ہیں دونوں کو منیج کرنا پڑے گا کوشش کریں کہ جب آپ حرم آ رہے ہو تو جب جیسے آپ اپنے کام وغیرہ کر رہے ہیں انہاں دھو رہے ہیں اور اس کے بعد جب آپ حرم آئے تو وہ تھوڑا ایسا نیند میں ہو کہ آپ حرم میں عبادت کر سکے اور بچہ سو جائے اگر اس طریقے سے کوئی روٹین یہاں پہ بن سکے تو کافی سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں جو اس طریقے کی روٹین بناتے ہیں تو بڑی آسانی میں رہتے ہیں وہ کیونکہ ہوتیل میں بچہ جاگ رہا ہوتا ہے وہ یہاں لاتے ہیں بچہ آرام سے سو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی عبادت کر لیتے ہیں آپ اپنے لیے بھی ایک ایکسٹرا پجامہ ضرور رکھیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جیسے ابایا بھی اوپر کر لیا شرٹوں اوپر ہی ہیں اور اچھے سے بچے کو واش کروا رہی ہیں لیکن کچھ ناپاکی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پجامے پر لگ جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس بھی ایک ایکسٹرا پجامہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے چینج کرنے کی تو آپ واش رو میں فوراں چینج کر لیں تاکہ آپ کی عبادت میں بھی خلل نہ ہو اور آپ کو دوبارہ سے جو ہے ہوتیل بھی نہ جانا پڑے پھر آپ کا بچہ ایسا ہے کہ وہ بھاگ دوڑ سکتا ہے تو بی 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 بیلٹ لازمی رکھیں لیکن اچھی کالٹی کا رکھیں جو ایک آپ اپنے ہاتھ میں پہنے ایک بی بی کے ہاتھ میں دے دیں ویسے میں نے دیکھا ہے بچے بہت روتے ہیں اس کو پہنتے ہوئے لیکن پھر بھی وہ کافی زیادہ کنمنیونٹ رہتا ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ میں باندیاں اور بچے کے ہاتھ میں بھی ہے تو وہ آپ کے ایکسے سے دون نہیں جا سکے گا ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سجدے میں ہیں ایک دم بچہ چلا گیا آپ کو بالکل پتہ نہیں چلا بہت سارے میں یہاں پہ اکثر خواتین دیکھتی ہوں وہ کہتی ہیں ہم اللہ کی گھر آئے ہیں اللہ مدد کرے گا بے شک اللہ مدد کرتا ہے اور ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں تو انشاءاللہ اچھے سے آئیں گے اچھے سے جائیں گے لیکن اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے اور دنیاوی چیزوں کی جو بھی سمجھ ہمیں دی ہے اس کے اندر ہمیں احتیاط کرنا بھی لازمی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں ایسے نہیں کہ بس اللہ مالک ہے ٹھیک ہے وہ یہاں بیٹھا ہے بیٹھی ہے آپ جتنی بھی احتیاطی تدابی ہیں وہ لازمی کریں تاکہ آپ کو کوئی پرابرم نہ ہو چھوٹی سی جو بلانکٹ ہوتی ہے وہ اپنے بی بی کے لیے لازمی رکھیں کیونکہ مسجد کے اندر کافی تیز ایسی ہوتے ہیں تو سردی سے بچنے کے لیے آپ بلانکٹ لازمی رکھیں بچے کے ہاتھ پر آپ نمبر ضرور لکھ دیں آپ نے جسے نمبر لکھا پرمنٹ مارکر سے اور اوپر سے ہیئر سپری کر دیں اگر آپ کے پاس ہے ورنہ لے کر آئے لازمی ورنہ حرام میں مسجد نبی میں گمت خزرہ کے سامنے اور مسجد الحرام میں 79 نمبر گیٹ کے پاس آپ کو فیسلیٹی مل جاتی ہے آپ اپنے بچے کے نام کا بینٹ بنوا سکتے ہیں اس کے اوپر اپنا نمبر اور اپنا نام لکھوا دیں بچے کا نام لکھوا دیں ان کیس اللہ نہ کریں کہ وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر پولیس والے کو ملتے ہیں تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کر لیتے ہیں ان بیسٹ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر نام لکھ دیں اور ساتھ میں سپری کر دیں ہیئر سپری تو وہ کافی دیر تک مرتا نہیں ہے اس طریقے کے احتیاطی تدابیر لازمی کریں کیونکہ الہا نہ کریں کہ کوئی حادثہ پیش آئے اس سے پہلے ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے آپ کے بچوں کی ایج ایسی ہے کہ وہ کلرنگ کر سکتے ہیں یا ان کا اس طریقے کا کوئی شوق ہے تو لازمی ان کے ساتھ کلر بک رکھ لیں یا جو بھی وہ کرنا چاہتے تاکہ تھوڑا سیک ایک ایکٹیویٹی ہوگی آنے سے پہلے ہی ان کو ایسے ایکٹیویٹیز میں مگن رکھیں جیسے کہ کلر کروالے یا اگر وہ لکھنے کی ایج میں تو اے بی سی لکھوالے جو بھی وہ ان کے ہوتا ہے تاکہ جب آپ یہاں پہ ہرہ میں بیٹھیں تو کلرنگ وغیرہ میں تھوڑے مصروف ہو جائیں تو ایک ہی جگہ ٹکر بیٹھ جائیں گے اور بات کہوں گی بہت سارے خواتین اکثر ایسا ہوتا ہے نماز ہو رہی ہیں یا لوگ اپنی عبادت میں مشکول ہیں اور بچوں کو فان دے دیتے ہیں وہ کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ آج کر یہ جو ہم اسکرول کر کر ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی میں گانا آتا ہے کسی میں پویمز آ رہی ہیں کسی میں کیا آ رہا ہے تو اپنے بچوں کو یہاں پر اس طرح سے فان بلکل بھی نہ دے لوگوں کی عبادت میں بھی خلل ہوتا ہے اور جب گانے بغیرہ چلتے ہیں اگر آپ کا بچہ اس ایج کا ہے جس سے وہ سمجھ رہے ہیں اب چیزیں سمجھ رہے ہیں آپ اس کو بولنا بھی سکھا رہے ہیں آہستہ آہستہ تو اس کو یہاں کی چیزیں بھی سکھائیں کہ وہ اچھے سے بیٹھیں اچھے سے اٹھیں جو بھی باتیں ہیں وہ اس کے سامنے کریں اگر آپ صرف اس چکر میں کہ میں اپنا کام کروں اور اس کو فان دے دوں تو آپ تو اپنی عبادت شاید کر پائیں گی لیکن آپ نے جو اس کو فان دیا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی اور اپنی عبادت نہ کر پا رہا ہو تو ان باتوں کا لازمی خیال رکھیں اور اگر آپ کی بھی کوئی ایسی ٹپ ہے جو آپ کرتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ لازمی کومنٹ میں بتائیے گا اگر زیادہ ٹپس ہیں اور اچھی ہوئیں تو انشاءاللہ میں وہ کومنٹ جو ہے وہ پن کر دوں گے تاکہ اوروں کے بھی ہیلپ ہو سکے میں ایک بات کہوں گے میں بہت ساری ماں کو یہاں پر پریشان بھی دیکھتی ہوں جب اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ اس طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے اس طریقے سے مسجد میں ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں تو کچھ ماں جو ہوتی ہیں وہ بڑا پریشان ہو رہی ہوتی ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی بچوں پر بھی خصہ کر رہی ہوتی ہیں تو ایسا بلکل نہ کریں اللہ پاک کا شکر ادا کریں اپنے بچوں کے ساتھ جتنی دیر بھی کریں اگر آپ کچھ دیر بھی کر پا رہی ہیں جو بھی آپ کر پا رہی ہیں تو اس کے بعد لازمی دعا کریں کہ یا اللہ تم میری سیٹویشن سمجھتا ہے اور میں جو ہوں وہ اپنی سیٹویشن کے حساب سے ابھی اتنا ہی کر پا رہی ہوں تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر جب وہ قبول کرتا ہے تو اس پر قوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی قوالٹی میٹر کرتی ہے اگر آپ اتنی عبادت بھی کریں گے اپنے بچے کے ساتھ آپ بچے کی بھی تو ذمہ داری نبھا رہی ہیں آپ ایک ماں ہونے کا فرض بھی نبھا رہی ہیں پھر آپ آپ کے ساتھ اگر ہزبنڈ ہیں آپ ایک وائف ہونے کا فرض بھی نبھا رہی ہیں آپ ہر چیزوں کو منیج کر کے بھی چل رہی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اللہ پاک اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب دے گا تو بالکل اپنے آپ کو ایسا نہیں کریں کہ بس اب ہم آئے تو بچے پہ بھی خصہ کریں کہ تمہاری وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے نہیں اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک الگ سواب رکھا ہے آپ کو بچے کی جو آپ پرورش کر رہی ہیں اس کے لئے جو آپ مشکل اٹھا رہی ہیں اس کا انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا لیکن بس آپ نے جس وقت عبادت کرنی ہے وہ بہت زیادہ اچھے سے کرنی ہے تاکہ آپ کی قانٹیٹی زیادہ ہو نہ ہو لیکن قولٹی بیٹر ہو بھی آئے ہیں تو کوشش کریں کہ جیسے کچھ لوگوں کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ وہ عشاء پڑھ کر ہوتیل چلے جاتے ہیں اور فجر پڑھنے کے لئے آ جاتے ہیں پھر دوبارہ جا کر جو ہوتیل جا کر پھر زہر میں آتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے جو عشاء میں چلے جاتے ہیں پھر زہر سے پہلے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے جو فجر میں جاتے ہیں اور پھر اسر سے پہلے آتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس ٹائم بہتر نیند کر سکتا ہے اگر آپ عشاء کے بعد ہوتیل جاتے ہیں اور بچہ اچھے سے نیند کر سکتا ہے تو آپ جو فجر ہے وہ ہوتیل میں ادا کر لیں اور زہر سے پہلے آ جائیں اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ صبح کے وقت میں زیادہ اچھی نیند کر سکتا ہے آپ رات میں اچھا بیٹھ سکتی ہیں تو پھر آپ فجر پڑھ کے ہوتیل جائیں آپ کا بچہ سو جائے اور آپ زہر جو ہے وہ ہوتیل میں ادا کریں اور اسرے سے پہلے پہلے آ جائیں تاکہ اس طریقے سے مینج بھی ہو پائے گا بچہ کی نیند بھی ہو پائے گی آپ کی نیند بھی بہت ضروری ہے وہ بھی ہو پائے گی اور انشاءاللہ سب کچھ مینج بھی ہو پائے گا اپنے آپ کو بلکل پریشان نہ کریں جتنا ہو سکے جتنی آرام سے ہو سکے اتنی عبادت کریں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کے ساتھ سفر کو انجوائے کریں رہیں گی انشاءاللہ اتنا ہی جو ہے وہ آپ کو سفر میں مزا آئے گا ای ہوپ اس میں سے کچھ ٹپس آپ کے لیے ضرور فائدہ من ثابت ہو اگر ان میں سے کوئی ٹپ یا کبھی بھی میری کوئی ٹپ آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوئی ہو تو پلیز مجھے میری فاملی سپیشلی میری پارنٹس کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا انشاءاللہ اگلی ویٹو میں ملاقات ہوتی ہے تطر کے لیے فیرمان اللہ